پاکستان بچالا ہے امیران خان براندر ہے یہ ہماری لاشوں سے گزر کے ہی ان کو گرفتار کٹ سکتے ہیں ایسے لیڈر ہے کون بچائے گا پاکستان؟ امیران خان براندر ہے اگر 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 تاری کرنے کی کوشش کی تو دبادم بس قدردر ہوگا پورا پاکستان بار لکھ لے گا اور پتا دے گا کہ وہ عظیب لیڈر ہے جتنی دیر کرے گی نا یہ من اتنی بڑی ہوانی ی نگتو چالا ایسا نہیں ہوگا ہوگا تو فرسکی نتائیم کو مکسنا کرے گا امیران خان براندر ہے کون بچائے گا پاکستان امیران خان براندر ہے موسیقی 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 پاکستان بچانا ہے عمران خان کو لگے گا عمران تیرے جان نسان بے شمار بے شمار عمران تیرے جان نسان بے شمار بے شمار کون بچائے گا پاکستان عمران نگت ہمائیوں میٹم آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کا لیا جائے گا میرا نہیں خیال کہ وہ گرفتار کا چکیں گے کیونکہ جب ان کے چاہنے والے ان کے ورکر ان کے جان نسان یہاں پہ بیٹھئے وہ عمران خان تک سہنچنے نہیں دے گئے لیکن عمران خان کو گرفتار وہ نہیں کر سکتے ہم لاکھوں کی ہزاروں کی تعداد میں گیرہ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہماری لاشوں سے گزر کے ہی ان کو گرفتار کر سکتے ہیں آپ کہاں سے آئی ہیں کیا نام آپ کا میرے فرمین بارٹ پر جنرل سیٹری داتا گانگی ملام علیکم میرا نام بلے شباز میں پیٹی آئی کا کارکورو آج خان صاحب کو ہائی کورٹ میں پیش کرنے کے لیے ہم نے بلایا ہے اور ہم حاضر ہیں خان کا آخری قطرے تک ہم ساتھ دیں گے اپنی جان بھی دے دیں گے خان کے پیچھے اور انشاءاللہ خان جائے گا سر خرو ہوگا اور واپس آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ جب تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا ہم کہیں نہیں جائیں گے انشاءاللہ آخری دم تک امران خان کے ساتھ ہے اور ہمیشہ ساتھ رہیں گے انشاءاللہ امران خان یہ اگر اپنے تاری کرنے کی کوشش کی تو دبادم مست قلندر ہوگا پورا پاکستان باہر لکھ لے گا اور پتہ دے گا کہ وہ عظیم لیڈر ہے اسے حال نگارہ بھی ان کے لیے عذاب بچ جائے گا انشاءاللہ پہلے ہی ترکی باگ یہ آئے ترکی باگ یہ آئے یہ لوگ اتنے بیچارے پتہ نہیں اپنے گھر بار کار سارے کام کار چھوڑ دیا گیا یہ کسی نہیں آئے ہیں یہ ملک پاکستان کو بچانے کے لیے اور انشاءاللہ امران خان ایک آخری وحد ساہر ہے بس بس چھوڑ دیں بس رہنے میں آج اگر ہم لوگ ہر بندہ گھر میں بیٹھا یہ فیصلہ کر لے کہ میں ہم مثالیں دیتے ہیں کہ سیری لنکہ میں یہ ہو گیا ترکی میں کیا ہو گیا یار وہ لوگ ہم نہیں ہیں ابھی ہم چاہتے ہیں کہ امیروں وہ میں نہیں حضرت امر جیسا ہو لیکن ہم بھی تو وہ بنے یار بھئی عوام اس لیے میں وہی ارز کر رہا ہوں بھئی یا عوام سوئی نہیں ہوئی جتنی دیر کرے گی نا یہ عوام اتنی بڑی اربانی گی جتنی دیر بعد یہ نکلیں گے لیکن خان صاحب میسل دے رہے ہیں نا کہ بھئی نکلو اب خان صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی آپ بغاوت کر دو وہ ایک میٹر ہے اب یہ قوم کو سوچنا پڑے گا قوم نہیں ہے یار ہم پیڑ بکری ہیں اور ہم لوگ اسی لئے بیٹھے ہیں کہ یہاں اگر ان کو قرفتار کیا گیا تو بہت سارے برکر امن خواتین بھی ساری جمع ہیں یہاں پوری سیویلین بھی ہیں ہمارے قوتہ داران ہیں ان کے علاوہ بھی جو ہماری خواتین پورے لہبور سے یہاں جمع ہیں بلکو خالی نہیں ہوتا ہر وقت مجود ہوتی ہیں پھر تھوڑی سی جاتی ہیں اگر سپوس گھروں میں جانا بھی ہوتا ہے تو ہر وقت یہاں مجود ہیں آپ ایسا فرکت اقدام نہیں کر سکتے اگر کریں گے تو اس کا حکومت کو نقصان پہنچے گا عوام جاگ چکی ہے سیدھے طریقے سے الیکشنز کرائیں اور عوام کمینڈینڈنز سے جو ہم آنا چاہتی ہیں ہماری بارٹی وہ آنے دیں اچھا آپ کتنا خطرہ محسوس کریں گے کہ مران خان کو یہ لوگ گرفتار کر لیں گے نہیں ہمیں تو فیلہ کیا کر لیں گے زمانتے کینسل ہوئی ہے نا خلد ہو نہیں کر سکتے انشاءاللہ اول تو ایسی ایسے حرکت نہیں کریں گے کریں گے تو پھر اس کے نتائج ان کے سامنے خود بخود آ جائیں گے اس سے کتنا بڑا نمسان اور مہنگائی بام بھی انہوں نے پھوڑ دیا پیٹرول مہنگا کر دیا دیفنیلی وہ تو نظر آ رہی ہے کہ غریب بچاری عوام جو پس رہی ہے جو مہنگائی اتنی زیادہ انہوں نے کر دی ہے میڈل کلاس بندہ بھی پس رہے باقی جو بچارے دیاری دار ہیں ان کا تو حال ہی نہیں ہے نا یہ بہت ان کو چاہیے کہ خدا کا خوف کریں کہ آئی ایم ایف کے قلزے لے لے کے جو عوام پر بم ڈالیں یہ تو خان سب ہمارے تو تتنی لیکسیجن دیتی یہ تو ان سے ٹرپل کیا وہیں لے آئیں اپنے اساسی وہ لگا دیں پاکستان کی اس سے دعوے دار بنتے ہیں کہ ہم لیڈرز ہیں یا ہم یہاں کے عوام کے نمائندے ہیں تو عوام کے جو نمائندے ہیں عوام کو یوں پریشان کر رہی ہے کریں اپنے اساسیں لائیں اپنا مال لگائیں عوام پر یہی پاکستان ہے اگر پاکستان نہیں ہے سچے وطن کے موافت ہیں باہر آپ دیکھیں کرکی میں وہاں تو یہ حالاتیں اپنے اساسی تک بیش کے وہاں ملک پہ لگا رہے ہیں ان کو بھی چاہیے اچھا اکدام کریں جس مقصد کے لئے ملک بنایا گیا تھا اللہ علی اللہ کے نام پر بنا تھا آج کیا ہمیں وہ نظر آ رہی ہیں کیا اس طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں کیا ہم اتنے بیباست کیوں ہو چکی ہیں ہم لوگ کیوں اتنے بیباست ہیں کیوں یہ ہمارے جو حکمان ہم پر مسلط ہوئے ہیں کیوں پریشان کر رہے ہیں ایک عوام خدا کے لئے رحم کریں اور یہ گرفتار نہیں کر سکتے آخر میں میں یہ ہی کہوں گی انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا ہوگا تو پھر اس کے نتائج ان کو بکتنا پڑے میں فیصلہ بات ہو سینئے نائب صدر لیبر بنگ پنجاب الحمدللہ ساڑھے پانساو کارکنہ دی میرا میں لش خان صاحب نے دیتی ہے مزفر احمد فیصلہ بات ہو جدو بھی مرضی گرفتاری کرنی ہوئے رانہ سناؤ لنکنہ سلام علاہ میرا سلام کرنا اپنا آجی اسی تقریبا کچھ سبا دا سبا آجی اسی خان صاحب دی میرا ماں پورے ویکن دی ویکن آ رہے ہیں تو ہونے کی کوئی تانو خطر ہے خطرہ نظر آئے اسی سمجھے ہیں امپورٹڈ حکومت ہے انہیں مہنگائی دا تفاہن لائندہ مہنو مزدور بروزگار ہو گیا لوگ اپنی میشے دا بیڑا گرک کر دیتا خان صاحب دی گرفتاری دیا تو کوئی خطرہ نہیں گوانا کوئی خطرہ نہیں ہے اگر ہویا تو انشاءاللہ تعالیٰ ساتھا لوگ حاضر ہے انشاءاللہ تعالیٰ سی خان صاحب دی جان بھی حاضر ہے میں صرف صرف خان کی گرفتاری کے بارے میں جاج سبان کو یہ ہی بتانا چاہتا ہوں جو قانون باقی لوگوں پہ لاغو ہے وہ ہی خان صاحب پہ ہے باقیوں کی تان کو درد ہوتی ہے آپ کی زبانت مندھور کر لیتی ہے چھوٹی والے دن زبانتیں مندھور کر لیتی ہیں ایک پاکستان کا لیڈر ہے جو قدردی کے قابل ہے اس کی آپ دہشت گلدی کا آپ کہتے ہیں جیزے اگر اسلام آباد جانے سے دہشت گلدی کی دفعات لگتی ہے تو پھر ہم بھی سب سے پہلے ہوں گے ہمارے پہ بھی لگائیں سب سے پہلے ہمیں اندر کریں پہ خان صاحب فیصلہ بات سے آئیے سنن کے کہ عمران خان کو شاید گرفتار کر لیں تو کیوں آپ کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے عمران خان کو گرفتار کرنے دیکھو یہ انہوں نے زمانت منصوب پر دی انہوں نے صرف ان کا خیال یہ کی ہے ہم قوم کی نظریں جو آنا الیکشن کی وہ ادھر لگا لیں قوم ادھر سے باگ لیکن الیکشن نہیں ہو سکتے اتنی دیر تک ہم نے گرنی جانا جتنی دیر تک الیکشن اللہ نہیں ہوتے ہیں میں جاسبان کو مکرم کو یہ کہنا بتانا جاتا ہوں اگر حمدہ شباز کی اعتبار والے دن زمانت ہو جاتی ہے تو یہ تو اللہ کا بندہ میں آپ کو خیال دوں یہ سب باقی چور لٹیرے ڈاکو جو مریم ادھر سے سرجری کرا گیا یا وہ اپنے پوم سے پوم اس کا سارا گھت رہی ہے پٹرول مہنگا ہوا سب کوئی مہنگا ہوا سیگرٹ مہنگا ہوا یہ اس کی سرجری پہ سب کچھ لگایا یہ اپنے ایم ایم پی وزیر مشیر ان کا پٹرول باندھ کریں ان کی تنخواہیں باندھ کریں یہ غریبوں کو دیں ابھی بھی کچھ ایسے بغیرت ہیں جو مسلمی نون کے وہ ساتھ دیتے ہیں ان کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا میں بتانا سکتے ہیں خواجہ صدیق احمد صدیق کی میرے نام ہے میں انہی سے 96 اس وی سے عمران خان کے ساتھ ہوں کہاں سے آئے ہیں آپ ملتان سے تحصیل شدہ بات جراعب پوٹویر والا این اے 153 سے میں امین ایک الیکشن لڑا چکا ہوں عمران خان کو قریب سے جانتا ہوں عمران خان انتہ اتیانت دار سچا کھرا آدمی ہے اور اس قوم کو پاکستانی قوم کو 75 سال میں پہلی دفعہ ایک ایسا لیڈر ملا ہے جس نے اس قوم کو غیرت مند قوم کا کنسپٹ دیا ہے پوری دنیا میں برڈ میں میں یہ چاہتا ہوں کہ میں عمران خان کی ذات کے لیے وہ جہاں تک وہ لڑ رہا ہے وہ اپنے طور پر لڑ رہا ہے لیکن مجھے تو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے نا اکیلا بندہ تو نہیں لڑ سکتا میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوں 36 سال سے ساتھ کر رہا ہوں مجھے نہیں غرض کو مجھے ٹکٹ دے دیں مجھے کوئی غرض نہیں ہے تو کب تک یہاں بیٹھ رہیں گے آپ میں کوشش کروں گا کہ جب تک حکومت اپنا سرنڈر نہیں کرتی عمران خان کو گرفتار کرنے کی یہ پالیسی جو ہے اس سے ترک نہیں ہوتے تو اس وقت بیٹھ ہیں انشاءاللہ آپ کا کیوں خدشہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کو یہ لوگ گرفتار کر لیں گے سر مجھے یہ بتائیں کہ جو جارہ سو عرب روپے کی جنہیں کروکشن کی ہے جو پچتر سال سے قوم کو لوٹ رہے ہیں ان کو تو کہنا وہ مل جاتا ہے وہ تو دو منٹ کے اندر ملک سے بہر چلے جاتے ہیں ایک دیانت دار بندہ گھر میں وہ پاکستان کے اندر اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہے وہاں پر عدلیہ بھی خاموش ہے رات کو بارہ پجے عدلیہ کھول جاتی ہے ان کے لیے یہاں پر عدلیہ بھی خاموش ہے ہمارے ہمارے جناب میں آرمی کا احترام کرتا ہوں ہماری فوج جب تک مضبوط میرے قائد کا بھی یہ مشہر ہے اور میرا بھی کہ اگر ہماری فوج مضبوط ہے تو ہم مضبوط ہیں اچھا آپ کو یہ خطرہ کیوں نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کا لیا جائے گا دیکھیں عدلیہ عدلیہ نے جب یہ کہا ہے کہ ان کی زمان سے خارج کر دی ہیں تو صاحب زہر ہیں مجھے تو یہی لاکھ لاکھ ہوئے میں ملتان سے بھاگا ہوا ہے ہوں کوئی بندہ اپنی جان پر تو نہیں کھیلتا نا عمران خان نے مجھے ریز تو نہیں دینزنا اچھا تو آپ کیا کریں گے اگر ان کو گرفتار کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں یہاں پر تو میں سوئے ہوا ہوں یہاں سے ٹینک بھی گزرے تو میرے سار سے گزرے گا یہاں پر ان کی جناب اگر زندان میں مجھے ڈال دیں اٹھا کے لے جائیں میرے پاس کلاشن کوف تو نہیں ہے میرے پاس کئی اصلہ تو نہیں ہے اور اس کے بعد گرفتار کریں تو بے کریں بڑی مہربانی